اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو جنت کی شان بتاتی ہوں کہ جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے حدیث مبارکہ ہے حضرت سحیل بن سعید سعید سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا میں اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ نہیں اور نہ ہی کسی کان نے اس کی تعریف سنی نہ ہی اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے پھر آپ نے یہ آیت فرمائی ترجمہ ہے یہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اپنے رب کو عذاب کی در سے اور ثواب کی نیت سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے والی ہیں اور ان کو چھپا کر رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں بدلہ ہے ان عمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں اگر ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں جنت میں موت نہیں ہے جنت میں اگر موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مار جاتے جنت کی خوشبوت چالیس سال کی مسافت سے آئے گی جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور آلہ ہیں سارے زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت کے بارے میں احادیث ہے کہ حضرت معاصر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ تعالی کی یاد کے بغیر گزر گیا اپنا ہر وقت قیمتی سمجھ کر اللہ تعالی کا ذکر کریں کوئی محفل ایسی نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور صبح و شام تین تین مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کریں اللہم انہا نسلکا جنت الفردوس اللہم انہا نسلکا جنت الفردوس واعوذ بکا من النار